اسلام علیکم آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ کلاس ٹین تھ کے جو پریکٹیکلز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب کسی بھی بک کے ہوں وہ کیمسٹری کے ہوں فیزکس کے ہوں یا پھر بائیولوجی کے ہوں ٹھیک ہے یا فیزیکل ایڈکیشن کسی کتاب کے بھی ہوں جو ان کی ڈیٹ ہے کچھ چینج آئی ہے وہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کچھ بورڈز میں ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ سمجھنا ہے اور مکمل سننا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی کوئی بھی کنفیون نہیں رہے اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کے کوئی جو ہے وہ مطلب مسٹیک ہو جائے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ کمیٹ میں وہی کوئیسنز آپ بار بار پوچھیں گے ٹھیک ہے تو مائی نیم ہے زیشان حسین اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا چینل کمیسٹری ٹائگرز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز ایڈوکیشن کے لیٹر اور یونیویسٹی جیسی یونیویسٹی کے حوالے سے جتنے بھی ایڈمیشنز آتے ہیں جتنے بھی نوٹیفکیشن آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کی جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نوٹیفکیشن کی بات کریں تو راول پنڈی بورڈ جو ہے اس نے انٹرمیڈیئٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے مکمل طور پر بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں گے میٹرک کے جو پریکٹیکلز ہو رہے ہیں ان کی ڈیٹ جو چینج آئی ہے اس میں کیا کیا نئی ڈیٹ جو اناؤنس ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں تو وہ اس میں نوٹیفکیشن میں لکھا ہے کہ جو پریکٹیکلز ہو رہے ہیں آٹھ جولائی کو جو ہونا تھا بروز جمعے مزامین کیمسٹری ٹھیک ہے راول پنڈی میں کیمسٹری تھا آٹھ جولائی کو اور اسی طرح جو ہے پریکٹیکلز اب نئی تاریخ انیس جلائی بروز منگل یعنی جو آٹھ جولائی کو ہونا تھا وہ اب انیس جلائی کو ہوگا ٹھیک ہے بروز منگل والے دن اسی طرح جو سولہ جلائی کو بروز ہفتے والے دن مطلب مضمون کا پریکٹیکل تھا کیمسٹری کے تمام گروپ اس میں تمام کے تمام گروپ آتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو اب ہے پریکٹیکل وہ نئی تاریخ 20 جلائی بروز بودھ ہے ٹھیک ہے سولہ جلائی والوں کی جو نئی تاریخ ہے وہ 20 جلائی ہے اسی طرح جو ہے 18 جلائی جن کا پریکٹیکل سونوار والے دن ہونا تھا اب ان کی جو نئی تاریخ ہے وہاں 21 جلائی 21 جلائی بروز جمعیرات والے دن جو ہے ان کا پریکٹیکل ہوگا ٹھیک ہے یہ راول پنڈی کے بارے میں کچھ انفرمیشن تھی اب ہم جے ایک اور جو ہے وہ بورڈ کی بات کرتے ہیں بہاول پور بورڈ نے بھی میٹرک کے جو ہے اس کے حوالے سے کچھ ہمیں اپ ڈیٹ دی ہیں کہ جو پریکٹیکل ہونا تھا آٹھ جولائی ٹھیک ہے آٹھ جولائی کیمسٹری ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کا اب ان کی جو نئی تاریخ ہے وہ ہے پندرہ جولائی پندرہ جولائی آٹھ جو جولائی کو جو پریکٹیکل ہونا تھا اب اس کی نئی ڈیٹھ جو ہے وہ ہے پندرہ جولائی اسی طرح جو پریکٹیکل پندرہ جولائی اور سولہ جولائی کو ہونا تھا پندرہ جولائی والا پریکٹیکل اب انیس جولائی کو اور سولہ جولائی کا جو پریکٹیکل ہے وہ اب بیس جولائی کو ہوگا نوٹفکیشن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور کمیونٹی ٹیپ میں بھی آپ کو لگا دوں گا اور اسی طرح ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا تاکہ آپ یہ نوٹفکیشن دے کے اپنی کنفیجن کو دور کر سکیں تو یہ دو بورڈ کی اپ ڈیٹ آئی ہیں یہ اور ایک آپ کے ساتھ میں اور اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہے ملتان بورڈ کے حوالے سے ملتان بورڈ جو ہے اس نے بھی کچھ انفرمیشن دی ہے کہ جو میٹر کے پریکٹیکلز ہیں نوٹفکیشن میں لکھا گیا ہے کہ وہ سوالیا پرجاز شڈول کے مطابق ہی جاری رہیں گے یعنی ان میں کوئی بھی جو ہے وہ چینج نہیں آئے گی ان کا جو پریکٹیکل ہے وہ جیسے ہے ویسے کا ویسے ہی رہے گا ان کا جو پریکٹیکل ہے وہ ویسے کا ویسے جیسے جو تاریخ ہے اسی طرح ہی رہے گا باقی بورڈ کے اگر بات کریں جیسے لاہور بورڈ رہ گیا فیصل آباد رہ گیا سرگودہ رہ گیا ٹھیک ہے ان کے اگر ویب سائٹ چیک کریں تو ان پر کوئی بھی ایسی اپ ڈیٹ نہیں ہے نہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسی ڈیٹ پہ رہیں گے اور نہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نئی ڈیٹ اناؤنس کرنے والے ہیں تو آپ جو ہے باقی جو سٹوڈنٹ سے باقی بورڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو پرپیر رکھیں جو ان کی ڈیٹ ڈیٹ شیٹ پہ ہے اسی کے مطابق ان کے پریکٹیکلز انشاءاللہ ہوں گے اللہ پاک جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ نمبر دے آمین 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 اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں